اور کشاہ داتے رہے نئے سال کے آغاز پر جو یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے دنیا والے کیا کچھ نہیں کرتے مغربی ممالک میں یا ترقی آفتہ ممالک میں خاص طور پر اور باقی دنیا میں بھی 31 دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات کو کیا کچھ شور و غل نہیں ہوتا آدھی رات تک خاص طور پر جاگا جاتا ہے بلکہ ساری ساری رات جاگتے ہیں صرف شور شرابے کے لیے شراب کباب کے لیے ناچ گانے کے لیے گویا گزشتہ سال کا اختتام بھی لغویات اور بھیودگیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز بھی لغویات کے ساتھ ہوتا ہے ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ نہ صرف ان لغویات سے بچے اور بیداری کا اظہار کرے بلکہ اپنا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس کی زندگی میں ایک سال آیا اور گزر گیا اس میں وہ ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا ہم نے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا کیا ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس سال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی یا دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا اور اگر دینی اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے تو کس میار پر رکھ کر دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا گھویا اور کیا پایا میں نے ایک واقعہ پہلے لکھا دی ہے کتاب میں اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ لمحہ یعنی انستان میں ایک مرتبہ نیو یئرز دے نیو یئرز ایو تھی یعنی اگلا دن نیا چڑنا تھا رات کے بارہ بجے سارے لوگ پرکالگرس پیر میں پٹھے ہوئے جو دنیا کی وہیانیاں ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جب رات کے بارہ بچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہذیری روک نہیں کوئی مذہبی روک نہیں ہر قسم کی عزادی ہے اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے یوسٹن سٹیشن پہ آئی مجھے خیال آئے جیسے کہ ہر احمدی کرتا ہے وہ اس میں میرا خاص الگ مقام نہیں تھا اکثر احمدی اللہ کے فضل سے نیا دن اس طرح شروع کرتے ہیں نیا سال کے رات کے بارہ مجھے عبادت کرتے ہیں تو مجھے موقع ملا میں بھی وہاں کھڑے ہو کر سٹیشن پر کاغل اخبار تھے وہی بچھا کر وہاں دون نفر پڑھنے لگا کچھ دیر کے بعد مجھے یوں محفوظ ہوا کہ کوئی شخص آکے کھڑا ہو گیا ہے اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کی تھی تو مجھے سسکیوں کی آواز آئی ایک شخص رو رہا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑا انگریز بچوں کی طرح پہ لکھ 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 رو رہا تھا میں نے اس سے پوچھا میں گھرا گیا میں نے کہا پھر نہیں سمجھا میں پاگل ہو گیا اس لیے رو رہا ہے بچارہ میری حمدردی میں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا میری قوم کو کچھ ہو گیا ہے ساری قوم اس وقت نئے سال میں بےہائی میں مصروف ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کھا تھا اس چیز نے اس موازنے نے مجھے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مزاق بھی اڑائے تب بھی قوڑی کی پروانی ہونی چاہئے ایک اہمزین و اجوان کو وہ آزاد مرد ہے خدا کے سوال کے غرض کسی کے ہاتھ میں نہیں یہی ایک حقیقی آزادی ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے موسیقی آزادی ہے